تانیہ بلدیہ کیس کے والے سے آپ کو آگاہ کریں حماد صدیقی اور دیگر کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کے حکم سامنے آئے ہیں کیا حماد صدیقی کا پاسپورٹ شناختی کار بلوک کیا گیا یا جسٹس کے کے آگاہ کی جانب سے استفسار کیا گیا ملزم کی آخری بار پاکستان لینڈ کرنے کی تفصیلات پیش کی جائیں اور صوبے بھر کے مفرور اور اشتہاری ملزمان کی فہرست بھی عدالت کی جانب سے طلب کر لی گئی ہے سندھائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے یہ فہرست طلب کی ہے عبدالحصیب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدالت کی جانب سے ایک کیا رمارک سامنے آئے ہیں ان سے جانیں گے جی عبدالحصیب سندھائی کورٹ میں بلیہ ٹاؤن سیکٹری کے مفرور ملزمان محسوس دیگر مفرور ملزمان کی وطن وحسوس کے معاملہ تھا جس نے دوران سامات عدالت میڈیشن سیکٹری داخلہ خارجہ کے بھی نوماندے پیش کے ہوئے عدالت نے مفرور ملزمان کی وطن وحسوس کی کوششیں نہ کرنے پر اوپر ہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے حماد سے دیکھی تحقیق ایدرشاہ اور خورم نساہ کے پاسپورٹ رشنہ سکارت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بھی بلوک کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے سیکٹری فورن آفیر سے دو افتیو پر تر ریپورٹ دالت کی ہے وفاقی حکومت کی نوماندے سے انہوں نے عدالت میں پتایا ہے ریڈ نوٹنز جاری کیا گیا مکمل کر لیا گیا تھا اس کے ساتھ دو ازار فترہ میں حماد سے ریڈ وارن جاری کیا تھا جس کی مدد پانچ سال بعد پتم ہو جاتی ہے لیکن اس کو دوبارہ پانچ سال کے لیے اسے توسیح کر دی گئی ہے اور وہ ریڈ وارن اس وقت بھی فاعل ہے عدالت کو بتایا گیا کہ حماد سے دیکھی متحدہ عرب امارات سے تحقیصہ ہے اور اس کی تلاش کے لیے انٹرپول رابطے میں بھی ہیں عدالت میں جو پولیس ایلکار کے قدل میں ملافق ملزم کیا تھا اس کی بازیادی کے لیے بھی تحقیصہ تلاشت کی ہیں عدالت میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے